بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب نہیں کیا تو فائل سبسکرائب کر دیں اور ویل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ملیں اس طرح کی معلومات ویڈیو اس ناٹفیکیشن میں سب سے پہلے ہیں تو ہم ان تین چیزوں کو ڈیفائن کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہجاب کے ہجاب کا کیا مطلب لیا ہوا ہے لوگوں نے اور یہ کیا ہے وہ یہ ہے جس میں آپ کا چہرہ ہاتھ اور پاؤں نظر آتے ہیں اور آپ صرف بالوں کو کور کر لیتے ہیں اور آج کل کا ہجاب میں تو بال بھی بڑے اچھے طریقے سے نظر آ جاتے ہیں جن میں آپ کے کلر کی ہوئے بال یا کٹنگ کی ہوئی بھی باہر نکل آتی ہے اسے جو ہے ہجاب کہا جاتا ہے ویسا ہجاب کا اصل مقصد بالکل کور کر لینا اور فیس اتنا سا فیس نظر آئے جو کہ اکثر جب لوگ ہج اور عمرے پہ جاتے تو عورتیں احرام بانتی ہیں تو وہ ہجاب کر لیتی ہیں اٹس کال ہجاب کچھ جو بڑے ہیں ہمارے مفتی کرام انہوں نے ہجاب کی اجازت دیئے لیکن زیادہ تر جو ہے ہجاب نہیں بلکہ شریع پردے اور نکاب کیا ہی حکم ہے نکاب کیا ہوتا ہے اس میں آپ مکمل طور پر ڈھکی ہوتے ہیں ہاتھ اور پاؤں مجبوری کے تحت پاہر ہوتے ہیں کچھ لوگ تو ہے ہاتھ اور پاؤں بھی چھپا لیتی ہیں لیکن یہ نکاب کیلاتا ہے نکاب کے اندر ہاتھ اور پاؤں کھولی ہوتے ہیں چہرے پر نکاب ہوتا ہے پردہ ہوتا ہے جس سے سامنے لگی پہچان نہیں ہو پاتی کہ یہ فلان لڑکی ہے اس کی بہن ہے اس کی بیوی ہے وہ آپ کا پردہ کلاتا ہے جو کہ نکاب ہوتا ہے تیسری چیز جو ہوتی ہے شریع پردہ جو کہ اصل حقیقت اور اصل چیز ہے شریع پردہ کیا ہوتا ہے اس میں آپ کے پورے ہاتھ ڈھکی ہوئے ہوتے ہیں پاؤں پہ جراب پہ نہیں ہوتے ہیں ہاتھوں پہ گلفز ہوتے ہیں آنکھیں بالکل نظر نہیں آتی ہیں ان پر جالی ہوتے ہیں یہ ہے شریع پردہ اسی کا ہی حکم ہے اسی کا ہی احکام ہے اسی کی ہی اجازت ہے اور یہ ہی ہمیں ہر جگہ سے ملتا ہے لیکن شریع پردہ سے لڑکی آئیں نکاب پہ اور نکاب سے اب ہجاب پہ اور اب تو پتہ نہیں کہاں کہاں مطلب اب کچھ بھی نہیں رہا تو یہ ساری بات ہے تو ہجاب ایسا کریں جس میں آپ شریع پردے کی طرف ہی ہوں یعنی نکاب نہ کہ آپ کے بال بھی نظر آ رہے ہیں اور سر پہ دوبٹہ لے لیے تو آپ سے اور برکھا پہن لیے اور برکھا بھی فل فٹنگ والا اور فل سٹائلیج جو کہ لگے کہ ڈریسنگ یہ یہ نہیں ہے یہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے یہ اسلام میں نہیں ہے یہ پتہ نہیں کون سا پردہ ہے جو آج کل جدید دور کا نکلائے ہمارے جو اسلام نے پردہ دیا ہے وہ شریع پردہ دوسرا مجبوری کے تحت اگر آپ ہاتھ اور پاؤں کھول رہی ہیں گرمی ہیں گھٹان ہے کچھ بھی ہے ہاتھ اور پاؤں کھول رہی ہیں لیکن نکاب ہے چہرے پہ سامنے ہمارے آپ کو نہیں پچان سکتے کس کی بہن ہے ایسی صورت میں آپ جہے گھر سے نکل سکتے ہیں نکاب اور شریع پردہ کر سکتے ہیں اور شریع پردے میں وہ تمام لوگوں سے پردہ ہے جو نامہرم ہے آپ کے کزن ہو گئے آپ کے دور کے رشتہ دار ہو گئے آپ کے بہنوئی ہو گئے آپ کا جیٹ ہو گیا دیور ہو گیا آپ کے شوہر کے رشتہ دار ہو گئے شریع پردہ یعنی ان تمام لوگوں سے پردہ اس کو شریع پردہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے امید ہے کہ اللہ پاک تمام لڑکیوں کو یہ اس چیز پر لائے اور اس چیز پھر جو ہے لڑکیوں کو عمل میں لائے کہ لڑکے شریع پردہ ہی کریں مجبوری کے ساتھ نکاف کریں لیکن ہجاب جو آج کل کا چل رہا ہے اللہ اسے بچائے میں دعا کرتی ہوں تمام لڑکیوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے کہ یہ شریع پردہ کریں اور فتنہ اور گناہ جو آج کل بڑھتے جا رہے ہیں ان سے جو ہے ہمیں بھی بچائیں خود بھی بچیں اور معاشر کے بگاڑ کو بھی ختم کریں آمین سمامین اپنی آخرت اور دنیا سوارنے کے لئے ہمیں اپنے نفس کو ماننا بہت ضروری ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اس ویڈیو کو آگے کم سے کم تین لڑکیاں تک تو ضرور پہنچائیے گا تاکہ ان میں سے ایک نیوی نصیت حاصل کری تو آپ کو سینٹ کرنا اور میرا اس ویڈیو کو بنانا فائدہ من ثابت ہو جائے گا اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی